بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو میں عاطف مجید آپ کے سامنے حاضر ہوں دوستو پاکستان تحریک انصاف کے جو جوان ہیں یا سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے جس طرف اپنا ہاتھ اٹھا لے جس پہ پڑ جائے جس جو ان کے نشانے پہ آ جائے وہ بندہ پھر اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے ایسا ہی کچھ ہوا ہے جو پاکستان کے بہت بڑے ایک موٹی ویشنر سپیکر قاسم علی شاہ صاحب قاسم علی شاہ صاحب نے معافی مانگ لی ہے قاسم علی شاہ نے معافی کسے مانگی ہے قاسم علی شاہ نے کیا کیا تھا اب نیکس کیا کرنے جا رہے ہیں اس کو قاسم علی شاہ کو کس نے مجبور کر دیا کہ معافی مانگ لی جائے ناظرین میں اگر آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے موٹی ویشنر سپیکر قاسم علی شاہ انہوں نے چاند روز پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے حوالے سے بات کی تھی شہباز شریف کے حوالے سے بات کی تھی قاسم علی شاہ نے اب معافی مانگ لی ہے انہوں نے کیا بات کی تھی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا چکر یہ تھا کہ جو قاسم علی شاہ موٹی ویشنر سپیکر انہوں نے اب معافی مانگی انہوں نے کہا جی عمران خان میرے لیڈر ہیں یہ کون کہہ رہا قاسم علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان میرے لیڈر ہیں اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا ووٹ عمران خان کے لیے ہے شاہ صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرا ووٹ عمران خان کے لیے ہے عمران خان میرے لیڈر ہیں لیکن اسی لیڈر کے بارے میں اسی لیڈر کے پاس وہ گئے ٹکٹ لینے کے لیے شاہ صاحب نے عمران خان کو کہا جی مجھے ٹکٹ دے دیں اور عمران خان نے کافی حد تک ایگری کر لیا تھا کہ شاہ صاحب کو ٹکٹ دے دیا جائے کیونکہ خان صاحب چاہتے تھے جو کچھ سوفٹ ایمج ہے کیونکہ پی ٹی ای ہمیشہ سے ایسے ٹرینڈ سیٹر کی جماعت ہے خان صاحب نئے نئے آڈیاز لے کے آتے ہیں اس دفعہ بھی خان صاحب نے سوچا چلیں یہ ایک موٹیویشن سپیکر ہے ایک اچھی شہرت رکھتے ہیں ان کی نوجوانوں میں شاید پذیر آئی ہے اس لیے خان صاحب نے ان کو آفر بھی کر دی تھی کہ آپ ٹکٹ لے لیں پی ٹی ای کا اب شاہ صاحب نے کیا کہا جی شاہ صاحب نے وہ ٹکٹ لینے گیا وہاں سے انہوں نے ٹیشو ٹھا لیا وہ ٹیشو اپنی پاکٹ میں ڈالا اس کا مزاق بن گیا شاہ صاحب وہاں سے نکلے آتے ہی انہوں نے جا کے شہباز شریف سے ملاقات کر لی شہباز شریف سے ملاقات کس نے کروائی کیا شہباز شریف کو اچانک سے شاہ صاحب کا خیال اتنا آ گیا کہ جیسے عمران خان سے ملاقات کر کے شاہ صاحب نکلے تو وہ وہاں پہنچ گئے ملاقات کرنے کے لیے قاسم علی شاہ نے بات کی جو اپنے ٹی وی پروگرام میں انہوں نے ایک بات کر دی انہوں نے کہہ دیا جی کہ مجھے جو شہباز شریف کی سب سے لچک پسند آئی یعنی کہ شہباز شریف وہ کہنائی کا مقصد یہ تھا بہت زیادہ سوفٹ ہیں بہت لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا جی پرویز الہی کی متعانت پسند آئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک خطرناک بات کر دی انہوں نے کہا جی خان صاحب اس کے بعد پھر جو شاہ صاحب کا حال ہوا یقیناً ان کی چیخیں سب کو سنائی دی ہوں گی جو قاسم علی شاہ کی چیخیں ہیں ہر بندے نے سنی ہیں قاسم علی شاہ جہاں بھی گئے جب وہ سیال کورٹ چیمبر گئے تو سیال کورٹ چیمبر میں بھی ان پر کافی تنقید ہوئی وہاں جا کے بالکل رونے کے انداز میں انہوں نے بات کی انہوں نے کہا جی میں نے میرے بیٹے کا کہہ سورہ میرے بیٹے کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ورکرز ہیں سوشل میڈیا ٹیم ہم کی جانب سے عمران خان کی جو بات کی جائے تو سوشل میڈیا جو ٹیم ہے وہ کوئی ایسا کوئی ایک بہت بڑا کوئی اتنے بندوں کا نیٹ ورک نہیں ہے یہ سوشل میڈیا کے جو ٹیم ہوتی ہے وہ چند لوگوں پر محدود ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جتنے پیٹے کے سپورٹرز ہیں ووٹر ہیں جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں وہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں اس لئے ایک بہت بڑی ٹیم بن جاتی ہے اور یہ بہت بڑا مجمع بن جاتا ہے کاسم علی شاہ صاحب نے کہا جی کہ مجھے تو اب ٹکٹ جو پیٹے کی میرے کانوں کو ہاتھ ہوں انہوں نے کہا جی کہ میں لگاتا ہوں انہوں نے معافی مانگی انہوں نے کہا جی یہ آپ کا ٹکٹ پڑھا مجھے پیٹے کا ٹکٹ نہیں چاہیے ساتھ ہی انہوں نے کہا دیا میں خان صاحب سے معافی مانگتا ہوں لیکن ایک طرف وہ خان صاحب سے معافی مانگ رہے ہیں ساتھ ہی انہوں نے کہا جو پیٹے کی ٹیم ہے میں ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں میرے ہاتھ یعنی کہ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے ہاتھ جوڑ لیا ہے کہ پیٹے کو میرے باپ کی بھی دوبہ اب میں پیٹے کے بارے میں کچھ بھی نہیں کروں گا یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے یہاں سوفٹوئر اپ ڈیٹ ہوتے ہیں سوفٹوئر جو اپ ڈیٹ ہوتے ہیں پہلے تو سوفٹوئر جو اپ ڈیٹ ہوتے تھے کسی اور بات پہ ہوتے تھے کسی اور چگہ پہ ہوتے تھے کسی اور مقام پہ ہوتے تھے اس دفعہ جو میرا خیال اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی تاریخ میں اگر پہلی بار کسی کا سوفٹوئر اپ ڈیٹ ہوا ہے یعنی کہ شاہ صاحب کا سوفیئر اگر اپڈیٹ ہوا تو پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم نے سوفیئر اپڈیٹ کیا شاہ صاحب کی اگر میں بات کروں تو شاہ صاحب نے ایک بڑا لمبا چوڑا پلان کیا تھا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ روز پہلے شاہ صاحب نے بات ایک کر دی تھی اس کے بعد وہ کافی حدوی تنقید بنے سیال کورٹ گئے سیال کورٹ چیمبر میں جب گئے تو جا کے بلکل چیمبر میں جا کے رونے والے انداز میں انہوں نے باتیں کیونکہ میرے بچوں کو منی چھوڑا جا رہا تحریک انصاف کے ورکرز کی جانب سے اس پہ عثمان ڈار جو تحریک انصاف کے وہاں کے مقامی رہنمہ ہے اور لیڈر ہیں ڈار صاحب نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ قاسم علی شاہ صاحب سیال کورٹ میں آئے ہیں تو میں شاہ صاحب کو وہ حال کرتا کہ شاہ صاحب یعنی کہ پھر بھول جاتے ہیں انہوں نے کہا میں انڈو سے ان کا استقبال کرتا میں ٹیماتروں سے شاہ صاحب کا استقبال کرتا تو شاہ صاحب کو لگتا ہے سوفوئر اپڈیٹ صحیح طرح ہو گیا شاہ صاحب نے ایک بڑا لمبا چوڑا پلان بنائے تھا کیونکہ میجر آدل یہ کہہ چکے تھے اپنے ایک وی لاغ میں کہ ایک بہت بڑے موٹیویشن سپیکر ہیں ان کو ہائر کر لیا گیا ہے اور ہائر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو امران خان پہ گند اچھالنا ہے وہ موٹیویشن سپیکر ایک اپنا سوفٹی مجھے لے کے جائیں گے اور امران خان پہ گند اچھالیں گے لیکن ہم نے دیکھا اس کے بعد شاہ صاحب کی اگر شیڈول کو دیکھیں تو ان کا ایک پڑا لمبا چوڑا ایک شیڈول تھا جو شیڈول میں تھا کہ جو سولہ جنوری کو شاہ صاحب نے سیال کوٹ میں جانا تھا سترہ جنوری کو انہوں نے ناروال جانا تھا اٹھارہ جنوری کو انہوں نے گجرات میں جا کے اپنی لیکچر دینے تھے بیس جنوری کو پھر انہوں نے گجرات میں ان کا لیکچر تھا اکیس کو جہلم جانا تھا یعنی کہ جی ٹی روڈ پورا شاہ صاحب کور کرنا چاہ رہتی پھر اس کے بعد جو ملتان جو روڈ ہے یعنی کہ لہور سے ملتان روڈ ہے اس پر انہوں نے اپنا روٹ بنا لیا وہ یہ چاہا کہ تئیس جنوری کو شاہ صاحب نے جانا تھا اکڑا میں چوبیس کو جانا تھا ساہی وال میں پچیس کو جانا تھا انہوں نے پاک پتن میں ستائیس جنوری کو شاہ صاحب کا جو لیکچر تھا وہ بہاری میں تھا اٹھائیس کو خانے وال جانا تھا تیس کو انہوں نے قصور جانا تھا اور اکتیس کو ننکانہ صاحب یعنی کہ یہ جو قاسم علی شاہ کا یہ پورا ایک مہنے کا شیڈول بنا دیا گیا تھا کہ انڈین شہروں میں جائیں گے انڈین شہروں میں جا کے وہ اپنا لیکچر دیں گے اور یقینا وہ لیکچر کا مقصد یہی تھا کہ وہ عمران خان کو حدفت تنقید بناتے لیکن جب کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکے تو وہ ایک جا کے بات کر بیٹھے ٹی وی پہ اور اس کے بعد انہوں نے عمران خان کے جو اپنی طرف سے کٹ لگانے کی کوشش کی لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کی جو رسی ہے بلکل اللہ کی لٹھی وہ چل پڑی خان صاحب پہ اور خان صاحب نے پھر دیکھا خان صاحب نے جو ان کے خان صاحب کے سپورٹرز تھے شاہ صاحب کے ساتھ حال ان کا کیا ہوا شاہ صاحب کا سوفٹر اپ ڈیٹ ہو گیا یہ جتنے شاہ صاحب نے پورے پلان بنائے تھے یہ اٹھارہ بیس دن کا جو ان کا ٹور تھا انہوں نے مختی جوگوں پہ جانا تھا جا کے لوگوں کو لیکچر دینے تھے یوت کو لیکچر دینے تھا وہ سارے کا سارا جتنا اجنڈہ تھا سارے کا سارا تھپ ہو گیا سارے کا سارا ایجنڈا نکام ہو گیا رزلٹ کیا نکلا ایک دن سیالکورٹ گیا تو سیالکورٹ میں جا کے بھی ان کی چیخیں نکلائیں اب شاہ صاحب چونکہ موٹیویشن سپیکر ہیں ظاہری بات ہے جہاں جاتے ہیں ان کو اب تنقید ہوتی ہے وہ پبلک پلیسز میں جاتے ہیں اپنے لیکچر دیتے ہیں اپنی جو سپیچ کی پاور ہے اس سے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب وہ جہاں جاتے ہیں تو وہاں ان کے پاس یہ دار ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی انڈا آیا یہاں سے کوئی ٹومٹر آیا یا یہاں سے گالی آئی رزلٹ یہ نکلا ہے کہ وہ کہتے ہیں اب تو میری دکانداری بھی بند ہو گئی ہے جو اتنے میرے لیکچر تھے ایک ایک لیکچر پر لاکھوں لاکھوں روپے لے رہے تھے اب ان کے وہ لاکھوں روپے بھی گئے اب وہ جو لیکچر ہے اس پر ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا یہ اصل جو بات ہے یہ سوفٹوئر جو اپ ڈیٹ ہوا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو یہ سوشل میڈیا ورکرز ہیں جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں جو فین ہیں یہ سب ان کی بزولت ہوا ہے اگر وہ حمت نہ کرتے تو یقینی طور پر جو کاسم علی شاہ میرا خیال ہے ان علاقوں میں جن کا میں نے ذکر کیا بہاڑی ہے خانے وال ہے اس میں اکڑا ہے اس میں گجرات جہلم پاک پتن ساہی وال سیالکور ناروال یہ یہاں جہاں جاتے تو یقینا خان صاحب کے بارے میں کچھ باتیں کرتے اور زلڈ کیا نکل تھا ان کا جو کریکٹر ہے اس کو ڈیمج کرنے کی کوشش کرتے لیکن جب اللہ تعالی انسان کی مدد کرتا ہے جو آپ کسی پہ گند اچھالتے ہیں تو وہ گند خود انسان کے اوپر گرتا ہے یہی اللہ کا نظام ہے تو ناظرین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں انہوں نے جو کام کیا ہے اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو معاملہ بڑا خراب ہوتا لیکن اب یہی عمران خان کی خوبی ہے یا پیٹے کے ورکر کی خوبی ہے کہ جس چیز کے پیچھے پڑتے ہیں یعنی کہ ٹرینڈ سیٹل میں تو پاکستان تحریک انصاف چاہے جلسوں کے اندر میوزک کا تڑکا ہو چاہے کوئی بھی ہو چاہے بریفنگ ہو میڈیا ٹاکس ہو عمران خان ڈیلی ٹی وی پہ آتے ہیں خود آتے ہیں کیونکہ ہمیشہ لیڈر کے بارے میں کہا جاتا ہے لیڈر وہ فرنٹ سے بات کرتا ہے یعنی کہ بلکل فرنٹ سٹیپ پہ آتا ہے اس کے بعد پیچھے اس کے ورکر آتے ہیں یہی کچھ ہوا ہے عمران خان خود بھی جب معاملہ چلا اس کے بعد ساری صورتحال آپ کے سامنے آگئی ناظرین یہ ایک سوفوئر جو اپ ڈیٹ ہونے کا نیا طریقہ پاکستان تحریک انصاف نے دریافت کر لیا ہے یہ طریقے سے میرا خیال آنے والے دنوں میں بڑے سارے لوگوں کے اور بھی سوفوئر اپ ڈیٹ ہوں گے یہ وہ سوفوئر اپ ڈیٹ نہیں ہوگے جس طرح باضی میں ہوتے تھے کسی اور جگہ سے ہوتے تھے ڈرا کے دمکا کے یا ڈنڈے کے زور پہ سوفوئر اپ ڈیٹ ہوتے تھے اگواہ کر کے سوفوئر اپ ڈیٹ ہوتے تھے اب احسانی تحریک انصاف نے نیا طریقہ ڈونڈ لیا ہے کس کا سوفوئر کیسے اپ ڈیٹ کرنا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ